اسلام علیکم ناظرین دراما سیریل راہ جنون کی آنے والی کیسے میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز کو جب معلوم ہوگا کہ مہر کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے تو شبریز مہر کے باپ کو ملنے آئے گا اور ان سے ریکویسٹ کرے گا کہ میں مہر کے بغیر نہیں رہ سکتا میں مہر سے بہت محبت کرتا ہوں میں اس کے بغیر مار جاؤں گا مگر یہاں مہر کے والد شبریز کو بتائیں گے کہ پہلے تمہاری ماں ہمیں بیزت کر کے گئی تھی اب جو تھوڑی بہت عزت ہماری رہ گئی ہے وہ اب تم پوری کرنے آ گئی ہو ہماری کوئی عزت ہے تم نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا لیکن یہاں شبریز مہر کے باپ کے پاؤں میں گر جائے گا شبریز پاؤں میں گر کر ان سے معافی مانگے گا اور ان سے ریکویسٹ کرے گا کہ وہ ہم دونوں کی شادی ہونے دیں میں مہر کے بغیر نہیں رہ سکتا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں مگر مہر کے والد سخت دل ہو کر شبریز کو کہیں گے کہ تمہارا یہ جو قواب ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا شبریز یہ سن کر گسے میں آ جائے گا شور برپا کرے گا مہر کے والد پولس کو بلوا لیں گے پولس شبریز کو پکڑ کر لے جائے گی شبریز جاتے جاتے مہر کو یہی کہے گا کہ مہر تم میری ہو اور میری ہی رہو گی میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں مجھ سے چھینٹا ہے اتنی بیزتی کے بعد بھی مہر کے والد کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا وہ غصے میں مہر کو گھر سے نکل جانے کا کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم بدنام ہو کر رہے گئے ہیں مگر مہر اپنے والد کو یقین دلائے گی کہ وہ شبریز کو چھوڑ دے گی اسے بھول جائے گی میں وہاں شادی کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں شبریز شدید غصے میں ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے جھوڑ بولا گھر جا کر وہ جگڑا کرے گا شبریز کو جب پولس پکڑ کر لے کر جائے گی تو اس کے والد اسے چھڑوا کر گھر لے کر آئیں گے شبریز اپنے واردن سے پوچھے گا کہ اس کا قصور کیا ہے وہ مہر سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ میری شادی مہر سے کیوں نہیں کروا رہے یہاں وہ شدید غصہ کرے گا وہ اپنی ماں کو کہے گا کہ میرے سامنے یہ جھوٹی عورت کھڑی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کہہ رہا ہوں اس کی ماں اور باپ دونوں کو غصہ آ جائے گا شبریز اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ ساری سچائی جان چکا ہے آپ مہر کا رشتہ لینے نہیں گئی تھی بلکہ ان کی انسلٹ کرنے گئی تھی میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اگر مہر میری نہ ہوئی تو میں کچھ بھی کر گزروں گا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ شبریز کے والدین مہر کو اپنا لیں گے یا نہیں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ